ہینڈشیک کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اندرہ ہاتھ آگے کریں نا ذرا تو ایک ایک جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کرشہ ہینڈشیک ٹھیک ہے جی اس کو بہت سیدھا کر دیں ساما تمہیں کریمز پڑھ جانے آج نہیں نہیں ساما بڑا شیر دل بچہ ہے اس کو کہتے ہیں کرشہ ہینڈشیک کرشہ ہینڈشیک میں بیسیکلی آپ دوسرے شخص کو یہ بتانا شاتے ہیں کہ you are the boss, you are authority, you are superior آپ ٹرم کو دیکھیں ٹرم جب بھی ہینڈشیک کرے گا وہ کرشہ ہینڈشیک کرے گا آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کی بونز کو کوئی کرش کرنے لگے یا اکثر دوست ہوتے ہیں وہ جانبوش کے یا آپ کے ہاتھ کو صحیح سے ذرا جھٹکا مارتے ہیں تو جب بھی اگر کوئی ایسا انسان جو کرشہ ہینڈشیک کرے تو آپ ایک سٹیٹمنٹ بول دیں کہ بھئی آپ میں تو بڑی پاور ہے تو وہ ساتھ ہی اپنے ہاتھ کو ڈھیلا کر دے گا کیونکہ اس کو ویلیڈیشن میرے جاتی ہے کہ بھئی اس نے میری پاور میری تھورٹی کو تسلیم کر لیا اچھا ایک اسامہ ہینڈشیک ہوتا ہے اسلام علیکم یہ ہوتا ہے ممی ڈا ڈی ہینڈشیک ٹھیک ہے جو مما سپائے ہوتے ہیں برگر بچے اس کو ہم بوڈی لینگوش میں اس کو ہم بوڈی لینگوش کی لینگوش میں کہتے ہیں ویٹ نوڈل ہینڈشیک ویٹ فش ہینڈشیک ہینڈشیک تو یہ بیسیکلی میں کہتا ہوں کہ یہ ہینڈشیک تو کبھی بھی نہیں کرنا شاہی ہے دیکھنے میں ہی اتنا مکرو لگ رہا ہے وہ اچھا یہ آگے آگے چلتے ہیں ایک ہینڈشیک ہوتا ہے اس میں ہم ہاتھ ملاتے ہیں لیکن ہم دوسرے شخص کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کو مینٹین نہیں کرتے اس کو کہتے ہیں لکاوے ہینڈشیک اور ہماری سوسائٹی میں 98% لوگ لکاوے ہینڈشیک ہی کر رہے ہوتے ہیں آپ دوسرے شخص سے ہاتھ ملا رہے ہیں آپ اس کو اتنی امپورٹنس سے نہیں دیتے اور آپ جسٹ ایک فارمیلیٹی پوری کرتے ہیں اسی طرح رشت ہینڈشیک وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ اتنی جلدی میں ہیں کہ جسٹ فارمیلیٹی پوری کر رہے ہیں اچھا ایک ہوتا ہے ڈومینٹ ہینڈشیک آپ اس میں اپنا جو ہاتھ وہ اوپر رکھتے ہیں آپ اگر بریٹش روائل فیملی کو دیکھیں تو آپ کو ملکہ پرنس جو ہے وہ ہمیشہ جب بھی ہینڈشیک کرتے بھی نظر آئیں گے تو وہ ڈومینٹ ہینڈشیک کریں گے اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب بھی یو ایس پریڈنٹ یا رشن پریڈنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ دونوں اپنی ڈومیننس کو پریویل کرنے کے لیے ڈومیننس دکھانے کے لیے وہ کیا کریں گے وہ ڈومینٹ ہینڈشیک کرنے کی کوشش کریں گے but here we talk about very important type of ہینڈشیک which is all about nice ہینڈشیک power ہینڈشیک power ہینڈشیک میں آپ نے چار چیزوں کو مینٹن کرنا ہوتا ہے the first thing is کہ آپ جب ہاتھ میں لائیں تو آپ دوسرے شخص سے ہاتھ میں لاتے ویومنس شو کریں exactly نہ ہی آپ wet noodle ہینڈشیک کریں نہ ہی آپ crusher ہینڈشیک کریں بلکہ آپ کا ہینڈشیک ہے وہ ہی wet noodle ہینڈشیک تو آپ کا ہینڈشیک جو ہے وہ moderate ہو کہ جس میں دوسرے شخص کو وامنس فیل ہو اور آپ کا جو thumb ہے وہ دوسرے شخص کے thumb کے ساتھ بلکل مل جائے right first thing second thing is کہ آپ جب ہینڈشیک کھڑے ہوں تو آپ کا جو posture ہے standing posture وہ بڑا form ہونا چاہیے form mean کہ آپ اپنے weight کو evenly distribute کرتے ہوئے کھڑے ہوں آپ نے جھکنا نہیں ہے i have seen so many people even educated people کہ وہ ہاتھ آپ ملاتے ہوئے دوسروں سے معروب ہو کہ وہ اپنے کندوں کو جھکا لیتے ہیں آپ کسی commissioner ڈی سی آر پیو سی پیو چیپ سیکٹری گورنر سی ایم پرائم نیسٹر سے مل رہے ہیں تو آپ اس کی position سے influence ہوئے ہیں اور آپ جھک گئے ہیں بالکل تو آپ نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے یا آپ نے اگر تعظیم کرنی ہے تو استاد کی تعظیم کر لیں آپ ماں باپ کی تعظیم میں جھک جائیں لیکن کسی انسان کی position سے influence ہوگا اگر آپ جھک رہے ہیں تو it means کہ وہ چیز ٹھیک نہیں ہے مجھے تو at least اچھا نہیں ملتا کہ انسان کی خود ہی اتنی بلند ہونی چاہیے کہ بھئی وہ کسی انسان کے سامنے اس کی position کی وجہ سے نہ چکے ایسا ہی ہے اچھا تو ایک تو آپ نے جھکنا نہیں ہے آپ بڑے firm standing posture کے ساتھ کھڑے ہوں اور third thing is کہ آپ نے جب handshake کرنا ہے تو آپ نے proper eye contact maintain کرنا ہے آپ جس سے سلام لے رہے ہیں آپ proper eye contact maintain کریں eye contact maintain کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے staring کرنی ہے گھور کے دیکھنے آپ نے اس کو ڈرائی دینا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک پوری science ہے کہ کتنے second suck eye contact کو maintain کرنا ہے اور پھر i mean آپ کا gazing level کیا ہونا چاہیے آپ نے دیکھنا کہاں پہ ہے and the last thing which is most important کہ آپ نے handshake کرتے ہوئے اگر دوسرے شخص کو آپ نے یہ feel کروانا ہے کہ he is very important for you and you are a pleasant personality تو آپ نے Mona Lisa جیسی smile مونالیزا پھر آگئی ٹھیک ہے پیاری سی smile آپ نے pass کرنی ہے جب آپ پیاری سی smile she is back جب آپ آپ کو بتایا کہ چلیں ہیر آپ نہ اس بات کو کریں تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے handshake کرتے ہوئے پیاری سی smile دینی ہے اور smile جو ہے وہ آپ کی communication کو open کرتی ہے right تو it means کہ چار چیزیں ہیں جو آپ نے handshake کرتے ہوئے follow کرنی ہیں ایک سیکنڈ میں میری بات کو پہلے سن لیں آپ بہت جلدی ہوتی ہے کہ handshake کرتے ہوئے آپ نے چار چیزوں کو maintain کرنا ہے the first thing is کہ your standing posture must perform آپ evenly weight distribute کرتے ہوئے جو ہے وہ کھڑے ہوں second thing is کہ آپ warmly handshake کریں third thing is کہ proper eye contact کو maintain کریں fourth thing is کہ آپ کے چہرے پہ پیاری سی smile دوشن smile i mean genuine smile pasted fake smile نہ ہو i mean ایسی smile جو آپ بنا رہے ہیں اور corporate sector میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اندر سے تو unhappy ہوتے ہیں اندر سے ہم کسی شخص کو اچھا feel نہیں کرتے اس کو اچھا نہیں جانتے کہ ہماری emotional status کو دیکھتے ہوئے aggressive ہو جاتی ہے لیکن چہرے پہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم اس کو ہم کہتے ہیں pasted smile exactly